اسلام علیکم ناظرین وازنگوستیٹن آئیڈی آز کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دیمک کس کس طرح سے آتی ہے کیا کیا احتیاط قدابیر ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ بتائیں گے کہ اگر دوائی اس کا کون سا فارمولہ دیمک کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ چل رہا ہے جو سب سے بیسٹ رہے گا اور اس کو اپلائے کس طرح سے کیا جاتا ہے کیا کیا اس میں آپ کو احتیاطیں کرنی ہیں مثلا شفیق صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم شفیق صاحب کیسے ہیں آپ والیکم اسلام آج شفیق صاحب کون سی دوائی ہے جو ورلڈ وائیڈ ایک فارمولہ ہے جو ریکنائز چل رہا ہے تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے ایک ایک آپ کو اگزیمپل دے دیتا ہے یہ مثلا ٹارس ہے یہ فپرونیل ہے اس کو فپرونیل کہتے ہیں جو انسیکٹی سائیڈ کی ہے اور اس طرح اور بھی دوائیاں ہیں اس کی کچھ یہ دوائی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے اور اس میں لوگوں نے اب کیا کیا ہوا ہے کہ یہ فائب پرسنٹ ہے یعنی پچاس پچاس گرام پر لٹر ہے اس کے علاوہ ایک دوائی ہی اسی میں آتی ہے ٹو پینٹ فائیو وہ اسے آدھی آدھی طاقت کی ہوتی ہے اس میں پھر اسی بنا لیتے ہیں یہ سارے ٹیکس ہیں سیل کے پھر اس کو مکس کر لیتے ہیں کسی اور دوائی سے ہم دو دوائیاں ڈال رہے ہیں اس طرح کر کے حالانکہ یہ الہذا الہذا ڈالنی چاہیے دونوں چیزیں ایک چیز میں اور بتا دیتا ہوں لکڑی کے حوالے سے کہ لکڑی میں کچھ لوگ دوائی پیچھے سے ڈال دیتے ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ وہ بانتے نہیں ہیں وہ اس میں لگا ہے گلو کے ساتھ گلو میں ڈال لیتے ہیں تو گلو والی دوائی کارگر نہیں ہوتی کیونکہ گلو وہ بھی ایک کیمیکل ہے جب اس کو آپ ایک کیمیکل دو کیمیکل ملائیں گے تو وہ زیرو ہو جائے گی اس کے ساتھ اس لیے اس کا کوئی فیضہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے لگائی ہوئی ہے لہذا آپ نہ کریں تو وہ بھی میں نے ایسے کافی سارے گھر دیکھیں جن میں لگ جاتی ہے تو اس طرح یہ ٹارس ہے اور اس طرح کے اور بھی کچھ دوائیاں آپ کو مل جائیں گی لیکن میں آخر میں پھر آپ کو تحقید کروں گا ایک مشورہ دوں گا کہ آپ ہمیشہ ایکسپرٹ کو ہی اپنے گھر میں بلائیں دیمک کنٹرول کرنے کے لیے مرنہ آپ کا پیسہ بھی جائے گا اور آپ کا نقصان بھی ہو اچھا تھوڑا سا آپ یہ بتائیں ایس ایکسپرٹ آپ ہمیں اس بارے سے بتا سیں گے جیسے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب اس میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس کو اپلائے کرنے کا کچھے جب روڑے سے پہلے اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے اب یہ کتنے ایم 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 طاقت والی دوائی ہے اور کیا اس کا تھوڑا سو یہ فائی پرسنٹ ہے اور جو عام دوائیاں مل رہی ہیں دیمک کے لیے جو بیچ رہے ہیں وہ فپرونل ٹو پینٹ فائی ایسی ہوتی ہے اور یا ایسی ہوتی ہے ان میں کچھ فرق نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی اتنا ہی کنٹرول کرتے جتنا باقی کنٹرول کرتے ہیں تو وہ کم طاقت کی ہوتی ہیں لہٰذا یہ تھوڑی ڈلے گی پانی میں یعنی کہ آپ پانچ پرسنٹ کے ساتھ سے اس کا محلول بنا سکتے ہیں اور یہ طاقتور ہو جائے گا کافی طاقتور محلول ہوگا اور اس کو پھر آپ ساتھ اس کے جو آپ کی بنائی ہوئی ہے جو چھوٹا سا آپ نے چینل بنایا اس میں آپ اس کو ڈالتے جائیں یہ وہ مقامیں کہ یہاں پہ ابنا تو مٹی باہر سے آنی ہے اور نہ اس پہ کوئی اور مٹی ڈلنی ہے بس آپ نے سائیڈوں پہ پانچ انچ کی کٹائی کر کے چوڑی اور گہری ایک کھالی سی بنا لے نہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ بنا گئے اس کو آپ اس میں آپ سپریب بنا لیں اور اس کو پورے طریقے سے جس طرح اس پہ ریکمینڈڈ ہے اس پہ ٹورس پہ لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو اپلائی کریں تو ایک ڈرم میں ایک بوتل ڈال لیں مطلب بوتل لوگ ایک ڈرم میں ایک بوتل ڈال لیں ایک لیٹر کی ایک بوتل ایک ڈرم میں آپ نے محلول تیار کر کے اور پھر نالیوں میں جیسے اگر یہ ڈالیں گے دو تو وہ ایک دن کے لیے چھوڑے رکھ ہے پھر اس فل کر رہے ہیں تو ایک آدمی پیچھے سے اس کو بند کرتا جائے تاکہ اس فوری طور پر مزدور بند بھی کرتا جائے تو یہ شفیق صاحب کتنے عرصے تک کے لیے یہ ٹریٹمنٹ کارگر ثابت ہوتا ہے گر گرنٹی کے ساتھ لائف ٹائم کے لیے یا وہ لکھا ہوتا ہے اشتہاروں پہ اکثر تو ایسا نہیں ہے یہ کبھی بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے جب بھی بیریئر اس کا بیریئر ختم ہو جائے گا یعنی یہاں سے نکل ہے کیونکہ اس کا میں نے دیکھا ہے کہ اگر دھیمک کو ایک سوئی اس کا نکہ ہوتا ہے اتنی جگہ بھی مل جائے تو وہ نکل آتی ہے لہذا اس کو آپ نے جب ٹریٹ کرنا ہے تو یہ خیار رکھنا ہے کہ کوئی جگہ بچے نہ کوئی خالی جگہ نہ رہے ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ سب سے کروشل ہے دوسرا اپنی لکڑی کو ضرور ٹریٹ کریں ٹورس سے کریں کسی دوسری سے کریں لیکن اس کو لکڑی کو کیونکہ اگر خدا نہ خاتا یہاں سے بیریئر ختم ہوتا ہے تو آپ کا اگلا بیریئر تیار ہے جس کا مین مقصد ہے کہ اپنی لکڑی کو بچانا تیار ہے اور اگر یہاں سے ہو جاتی ہے نکل آتی ہے تو اس کو آپ یہی سے ٹریٹ کریں اور لکڑی کو پھر دوبارہ ایسے ہی سپرے کرا لیں اکار تفہر تو آپ کی لکڑی بچ جائے ٹھیک ہوگئے جی بالکل ناظرین یہ تھی ہماری ویڈیو کچھ ایک خاص دوائی جو ہے وہ نے آپ کو ریکمنٹ بھی کی بتایا بھی اور کس طرح سے اسے اپلائے کرنا ہے اور سب سے اہم بات جو بتائی کہ یہ لائف ٹائم بلکل بھی نہیں ہوتی کہیں سے بھی اگر تھوڑا سا بھی رہ جاتا ہے تو وہ دوبارہ دیمک نکل آتی ہے یہ تھی ہماری